السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیسے دو عیسائیوں نے اپنا حلیہ بدلا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارکت چنانے کی کوشش کی زمین کے دنسے سرن کھوٹ کر کیا تھا پورا معاملہ؟ اس بات کو سمجھتے ہیں علماء اکرام نے کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا بڑا زبردست تھا آج سے تقریباً آٹھ سو سال پہلے ایک بہت زبردست بادشاہ تھا نور الدین سلطان نور الدین زنگی یہ بہت متقی اور پرہزگار آدمی تھے عبادت گزار آدمی تھے اللہ والے تھے بڑے اللہ کے ولی تھے حتیٰ کہ روزانہ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک ہزار مرتبہ دروشریف پڑھنے کا ان کا احتمام تھا بغیر دروشریف پڑھیں یہ سوتے نہیں تھے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ تھکان کی وجہ سے بہت زیادہ تھکان کے تقاجد ہیں انہوں نے دروشریف تو پڑھا لیکن صرف سات مرتبہ تین سو مرتبہ نہ پڑھ سکے آخ لگ گئی خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا اے نور الدین کیا بات ہے آج تم نے صرف سات سو مرتبہ میرے اوپر دروشریف پڑھا گھبرا کر ان کی آنکھ کھل گئی فوراً تین سو مرتبہ دروشریف پڑھا دوبارہ سوگر ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک تو یہ موقع تھا انہوں نے اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا ایک موقع اور تھا انہوں نے جب خواب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی کیونکہ یہ جو نور الدین تھے یہ مصر کے باتشاہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے اندر ان سے کہا اے نور الدین فوراً مدینہ کو پہنچو دو عیسائی لوگ میرے جس میں مبارک کو چلانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ آنکھ کھل گئی جیسے ہی آپ کو لئے تو یہ سمجھ نہیں بائے کہ یہ خواب کا مطلب کیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہنا کیا چاہتے ہیں پہلال انہوں نے کھڑے ہو کر دو رکعہ نماز پڑھے اور اس کے بعد دوبارہ سو گئے جب یہ سو گئے تو دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواب میں زیارت ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے نور الدین تم سو کیوں گئے اٹھو میرے جسم مبارک کو چھرانے کی کوشش ہو رہی دو عیسائی لوگ مدینہ کے اندر اپنا حلیہ بدل کے داخل ہو گئے اور وہ میرے جسم کو چھرانا چاہتے ہیں پھر ان کی آنکھ کھلیں پھر اس بات کو یہ سمجھ نہ سکے اور انہوں نے دو رکعہ نماز پڑھے پھر نماز پڑھ کے دوبارہ تیسری مرتبہ یہ سو گئے پھر تیسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خواب میں زیارت ہوں اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے ارشاد فرمایا نور الدین فوراً اس کام میں لگو کیونکہ دو لوگ میرے جسم کو چھرانا چاہتے ہیں پہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس خواب کو اشارہ سمجھیں اور فوراً اپنا لاوالشکر اپنی پوری کی پوری فوج مصر سے لے کر چل پڑے اور مدینہ پہنچے ان کو یہ خیال تو تھا کہ دو لوگ ہیں اور خواب کے اندر ان دو لوگوں کا چہرہ بھی دکھا دیا گیا تھا اس لئے ان دونوں لوگوں کو پہچان دیتے بہرحال اگر یہ مدینہ پہنچ کر ڈائریکٹ اس بات کا اعلان کر دیں کہ میں اس وجہ سے آیا ہوں اور یہ دو لوگ مجھے چاہیے یہ جو دونوں لوگ تھے یہ ہوشیار ہو جاتے اور شاید بھاگ جاتے یہ بچ نکلتے لیکن ان کے جو وزیر تھے یہ ان کے مشیرگار تھے انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ حضور ایسا کریں آپ اس بات کا اعلان نہ کریں کہ میں اس نتیجے سے یہاں پر آیا ہوں آپ ڈائریکٹ یہ اعلان کر دیں کہ پورے مدینہ میں جتنے بھی لوگ باشید ہیں یہاں رہنے والے ہیں ان سب کو میری طرف سے انام نور الدین نے کہا کہ بہتر طریقہ ہے لہذا انہوں نے اعلان کر دیا کہ جتنے لوگ مدینہ کے اندر رہنے والے ہیں ان سب کو اپنی طرف سے حدیعہ تحفے اور انام دینا چاہتا حدیجہ یہ ہوا کہ ان کی گھر کے باہر جتنے لوگ تھے سب لائل لگا کے کھڑے ہو گئے انہوں نے سب کو تحفے تحفے دیئے اور جتنے لوگ تحفے لینے کے لئے آتے تھے جو ان کو غور سے دیکھتے تھے ان کی شکلوں کو ان کے چہروں کو بہت دھیان اور توجہ سے دیکھتے تھے بہرحال مدینہ میں جتنے باشیندے تھے سارے کے سارے ان کے پاس آ گئے لیکن وہ دونوں لوگ جن کے چہرے کو انہوں نے خواب میں دیکھا تھا وہ دونوں نظر نہ آئے انہوں نے پورے مدینہ سے پوچھے کیا سب لوگ آ گئے وہ نے کہا جی ہاں سب لوگ آ گئے کوئی بچا تو نہیں کوئی نہیں بچا سلطان نے کہا نہیں دو لوگ ایسے ہیں کہ جو ابھی بھی میرے پاس انام لے لے نہیں آئے تو مدینہ کے لوگوں نے کہا کہ ہاں دو لوگ ایسے ہیں جو مدینہ کے نہیں باہر سے آئے ہیں بڑے اللہ والے ہیں بڑے بزرگ ہیں بڑے متقی ہیں بڑے ولی ہیں بڑے پرہزگار ہیں بڑے سخی ہیں بہت مال لٹاتے بہت صدقہ کرتے بڑا خیال رکھتے اور وہ تو انہوں نے ایک جگہ بڑھا لی ہے اور اس میں انہوں نے ایک خیمہ ڈال لیا ہے وہی بیٹھے رہتے بہت ضرورت کسی سے بات نہیں کرتے کسی کے پاس نہیں جاتے بہت اللہ والی وہی بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہتے سلطان نور الدین نے کہا کہ ان دونوں کو میرے پاس لکھر کیا ہو بہرحال ان لوگوں نے کہا کہ وہ آپ سے نہیں ملیں گے کسی بھی حال میں وہ میرے پاس آنے چاہئے لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے مدروں کو کیوں پریشان کرتے ہیں بہرحال یہ بات اتنی زیادہ آگے بڑھ گئی کہ لوگ شاید سلطان نور الدین کے مخالی ہو جاتے ہیں سلطان نور الدین نے جب یہ دیکھا کہ حالات میرے خلاف جا رہے ہیں اور لوگ ساتھ دینے کو تیار نہیں ہیں تو سلطان نے جو مدینہ کے بادشاہ تھے ان کو بلوایا پیغام بھیجا اور ساری کی ساری روادہ تن کو سنا دی ساری کی ساری حقیقت ان کو بیگ کرنے جب ان کو پتے چلا کہ معاملہ ایسا ہے تو زبردستی ان دونوں نوجوانوں کو پکڑوا کر لائے گیا جو اس خیمے کے اندر رہ رہے تھے انہوں نے بہت زیادہ سختی سے ان سے پوچھا انہوں نے بالکل انگار کر دے گی ایسا تو کوئی معاملہ نہیں کیونکہ سلطان نور الدین نے خواب کے اندر ان دونوں کے چہرے دیکھ لئے تھے جب ان لوگوں کو حقیقت میں دیکھا تو بہجان لیا یہ حقیقت میں وہی ہے لیکن حلیہ بدل کر آئے تھے تو لہٰذا سلطان نے بہت اچھی طریقے سے تحقیقات کی ان لوگوں نے انگار کیا سلطان اپنا پورا لاغ و لشکر اور اپنی فوج کو لے کر ان دونوں کے اس جگہ پر پہنچے جاپا انہوں نے خیمہ لگا رکھا ہر چیز اٹھا اٹھا کر کے دیکھی گئی ہر چیز کی تلاشی نہیں گئی کوئی بات نہیں ان سے سختی سے پوچھا انہوں نے بھی انگار کر دیا سلطان نے دیکھا کہ صاحب نے مسلح ہے جب اس مسلح کو اٹھا کر کے دیکھا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی دل میں بات ڈالی اس مسلح کو اٹھا کر کے دیکھو جب انہوں نے مسلح ہٹا کر کے دیکھا تو پتہ چلا کہ نیچے زمین کے اندر ایک رستہ جا رہا ہے ایک مسلح کے نیچے تختہ تھا تختہ اٹھایا تو اس کے نیچے سرنگ جا رہی ہے اس سرنگ کے اندر دیکھا تو یہ کھوتے کھوتے وہاں تک پہنچ گئے تھے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم پہ مبارک ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم کا موٹھا مظاہر ہو گیا تھا بہرحال جب ان کے ساتھ سختی سے بڑتاؤ کیا گیا پہش تو کھل گیا تھا پتہ یہ چلا کہ ہاں انہوں نے کہا کہ کچھ عیسائی لوگوں نے جو بڑے درجے کے عیسائی لوگ ہیں انہوں نے ہمیں پیسے دیئے تھے اور اس کام کے لئے تیار کیا تھا کہ مسلمانوں کے نبی کا جسم پہ مبارک ہے تم اس کو لے کر کے آو گے اور ہم اس کی توہین کریں گے اب ایک عرصے سے یہ کام کر رہے تھے لوگوں سے چھپے ہوئے تھے پوری فل پروف پلاننگ تھی کسی کو نہیں پتا تھا پتہ نہیں آپ کو کیسے پتا چلیا بہرحال ان لوگوں کو موت کی سزا دی گئی اور سلطان نور الدین زنگی کی طرف سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم پہ مبارک کے چاروں طرف خندہ کے کھو دی گئی اور اس میں سات مضبوط دیوانیں لوہ پیتل تامہ وغیرہ کے جدھاتے تھی ان کو بنایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسم مبارک کی اس طریقے سے جوہے حفاظت کی گئی تاکہ آئندہ کبھی زندگی میں اس طریقے کا کوئی واقعہ پیش نہ آسکے اور سلطان نور الدین زنگی اس واقعے کے بعد مدینہ کی گلیوں میں روتے پھرتے تھے اے اللہ میری خوش نصیبی مجھ نہ لائک کی خوش نصیبی کہ آپ نے مجھ سے یہ کام لیا اتنا عظیم کام لیا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کرنے اور ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی کامل توفیق عطا فرمائیں